اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے اصول علاج کی جس میں ربط اور ترتیب ہے یعنی کہ پہلا فض ہے اصول علاج علاج کا اصول کیا ہے اور اس میں ربط اور ترتیب ہے جب آپ ربط اور ترتیب کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علاج بے دنگم اور بے ترتیب تکے سے نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص اصول کے طاعت ہوتا ہے جو ہم جب بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی بے اصول علاج ہوگا بے تکہ ہوگا تو وہ اندیرے میں تیر چلانے کے مترادیف ہے لگ بھی سکتا ہے نہیں بھی لگ سکتا جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ صدا کا ہم سفرا سے اور سفرا کا بلگم سے علاج کرتے ہیں اور یہ آگے بھی یہی ترتیب ہے یہاں پہ آپ دیکھنے ہی کوش کریں یہاں پہ آپ کو سمجھانے ہی کوش کروں گا کہ جس طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایسا بھی ازلاتی تحریک میں ہم نے ازلاتی صاحبی تحریک دینے ہوتی ہے اور ازلاتی صاحبی میں ازلاتی گودی اور ازلاتی تحریک جب اپنے مکمل پہنچتی ہے یعنی کہ مرض کی حالت میں جاتی ہے تو ازلاتی جب گودی تحریک مرض کی حالت میں جائے گی تو ہم ازلاتی صاحبی تحریک دیں گے اور ازلاتی صاحبی تحریک جب مرض یعنی کہ بگڑے گی تو ہم ازلاتی صاحبی تحریک دیں گے اس میں خاص ایک ترتیب ہے ایک ربط ہے ایک اصول ہے ایک پرنسیپل ہے اور یہی پرنسیپل آپ کے جسم میں ایک جہانِ اصغر میں اور یہی اصول و پرنسیپل اس کائنات میں خاص تطیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو جہانِ اکبر کہا گیا ہے جہانِ اصغر انگی آپ کا جسم اور جہانِ اکبر یہ کائنات چونکہ انسان فطر پر پیدا کیا گیا ہے جو آپ کے اندر ہو رہا ہے یعنی جہانِ اصغر میں وہی آپ کے باہر یعنی جہانِ اکبر میں بھی ہو رہا ہے اور اس کی چند ایسی مثالیں جو یہاں میں آپ کو بیان کرنے کی کوش کروں گا کہ آپ کس طرح سے میں یہاں پہ جو بیان کی ہے جس میں ایک ترتیب ہے ایک ترقیب ہے اور ایک ربط ہے چلے یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ پھر اس کو سمجھیں گے اگر ہم ایک سال کی بات کرتے ہیں موسموں کے لحاظ سے سال میں ترتیب ہے ربط ہے اگر مہینوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اس خاص موسموں میں بھی اور مہینوں میں بھی ایک خاص ترتیب ہے اور ایک ربط ہے یہاں پہ دیکھیں اصول علاج میں ربط اور ترتیب کیسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جنوری کے بعد دسمبر کا مہینہ آیا ہو یا دسمبر کے بعد سمبر یا اکتوبر کا مہینہ آیا ہو یا آگرست کے مہینے کے بعد میئی اور اپریہ کا مہینہ آیا ہو یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ آپ دیکھ پائیں گے چونکہ اللہ کے اس نظام میں ایک خاص ترتیب ہے ترقیب ہے اور ربط ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی ترتیب سے اپنی قانون سے نہیں ہٹتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَن تَعْجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِلَا تم تغیر و تبدل نہیں پاؤگے اللہ کے اس نظام میں آپ کبھی بھی ترتیب اور ایک خاص ترقیب ہے اس میں تبدیل نہیں پاؤگے جس کی میں نے پہلے بات کی کہ جنوری کے بعد کبھی دسمبر نہیں آتا اور دسمبر کے بعد کبھی اگرست کا مہینہ نہیں آتا اب یہ ترتیب آپ کی باڈی میں بھی ہے اور جب آپ کی باڈی فطرہ سے ہرتی ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں یہاں رکھی گا جو شفایابی کا قانون ہے اصول ہے وہ ایک ربط کے ساتھ ہے اور جو معالج اس ربط کو جان لیتا ہے اس کے لئے علاج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے فطرہ کی اس ترتیب کو فالو اپ کرتے ہوئے اس قانون کو فالو اپ کرتے ہوئے علاج معالجہ کر رہا ہوتا ہے تو چلیے یہاں پہ اس کو مزید بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں جنوری اور فروی کا مہینہ یہ ازلاتی صحابی تحریک میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردی خوشکی جو ہے وہ جنوری اور فروی کے مہینے میں ہے جب یہ انتہاک پہنچتی ہے یعنی کہ سردی خوشکی انتہاک پہنچتی ہے تو اگلا درجہ شروع ہوتا ہے دوبارہ دور آتا ہوں جب سردی خوشکی انتہاک پہنچتی ہے تو اگلا درجہ شروع ہوتا ہے یعنی کہ سردی خوشکی کے بعد ہمیشہ خوشکی گرمی آتی ہے یعنی کہ جنوری اور فروی کے مہینوں کے بعد اپریل اور مارچ اور اپریل کا مہینے آتے ہیں یعنی کہ فطر کیا کرتی ہے کہ حسابی راتی تحریک یعنی کہ سردی خوشکی جب انتہاک پہنچتی ہے تو اس کا علاج یہ اگلا سٹپ اگلی تحریک وہ خوشکی کرمی کے ہوتی ہے اور وہاں پہ فطر کیا کرتی ہے مارچ اور اپریل کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جنوری اور فروی کے بعد اب دیکھیں اس میں ترتیب اور ربط دیکھیں جو غروف فکر کرنے والی بات ہیں یہ ہوتا ہے ازلاتی غودی تحریک یعنی کہ خوشک گرم اب جب اس میں مکمل تکمیل ہوتی ہے تو پھر خوشکی گرمی نے آگے اگلی سٹپ کو تہہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے غودی ازلاتی یعنی کہ گرم خوشک انہیں خوشکی گرمی اب دیکھا ہوگا مارچ اور اپریل کے مہینوں میں خوشک ہوایاں چلتی ہیں اور سبزیوں میں اور باقی چیزوں میں تبدیلی آتی ہے اور بہت سے چیزیں جہاں نئی اگنی شروع ہوتی ہیں اسی مہینے کے دوران اور پکتی بھی اسی مہینے میں ہم دیکھا گندم جس رہا ہے خوشکی ہوایاں چلتی ہیں تو گندم جہاں اپنے اختتام کے پہنچتی ہیں یعنی کہ پک ہی آتی ہے فصل جو ہے اب دیکھیں مئی اور جون یعنی کہ غودی ازلاتی تحریک یہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے اب جی اپنی تکمیل کے پہنچتا ہے تو فطرت اگلا سٹرپ لے کے آتی ہے اور وہ ہوتا ہے غودی صابی یعنی کہ جولائی اور اگست کا مہینہ یعنی گرمی طریق یعنی کہ گرمی کچھ کے علاج گرمی طریق میں جیسے میں پہلے تقمیل میں نے آپ کو بتائی اسی طرح جب یہ مکمل ہوتی ہے تحریک تو پھر اگلا مہینہ آتا ہے ستمبر اور اکتوبر کا یعنی کہ گرمی طریقے بعد تری گرمی میں تری گرمی نے آنا ہوتا ہے جب یہ اپنی تقمیل کو پہنچتی ہے تو پھر فطرت اگلا سٹرپ کی طرف جاتی ہے یعنی کہ جو سسٹم ہے اس طرح جاتا ہے یعنی آسابی جاتی تری سردی کی طرف اب دیکھیں گے اس میں خاص ایک ترطیب ہے ایک ترقیب ہے ایک خاص ایک ربط ہے یعنی کہ سردی خوشکی کے بعد خوشکی گرمی یہاں پہ دو راتوں ازادی صاحبی تحریک میں سردی خوشکی کے بعد خوشی گرمی خوشی گرمی کے بعد گرمی خوشکی گرمی خوشکی کے بعد گرمی تری اور گرمی تری کے بعد تری گرمی اور تری گرمی کے بعد تری سردی اب یہی ترطیب جو پچھلی میں نے آپ کو یہاں پہ دیان کرنی کوشکی وہ یہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ خاص ترطیب ہے ترطیب ہے ربط ہے چلے اس کا دوسرے راوے سمجھتے ہیں ایک بات کا یہاں پہ خاص خیار ہے جو آپ کا سمجھانے کی بیان میں کوشت کر رہا ہوں وہ ہے جہانِ اسگر اور جہانِ اکبر جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر ہو رہا ہے اللہ کے نظام میں ایک ربط ہے ایک ترطیب ہے جو آپ کی ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کسی لحاظ سے کسی ترقیب کے ساتھ اب دیکھی گیا آگے ہم بات کرتے ہیں ایک مکمل دن کی ترطیب اور اس کے میں بھی ربط اب ایک مکمل دن میں بھی خاص ترقیب ہے ایک خاص ربط ہے یہاں پہ میں تلو سورے سے دوپہر تک بیان کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تلو سورے سے دوپہر تک یہ جلاتی کو جی تحریک ہوتی ہے یعنی کہ خوشکی اور گرمی اسی دورانے میں ہوتی ہے صبح سے دوپہر تک یہ خوشکی گرمی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اگلا سٹیپ آتا ہے دوپہر سے تین پہر جائے تیسرے پہر تک یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں دوپہر سے تیسرے پہر تک یہ غوضی جلاتی نہیں گرم خوشک ہے اب گرم خوشک کے بعد چونکہ گرمی ترینی آدھا ہوتا ہے وہ تیسرے پہر سے چوتھے پہر تک ہے اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں غوضی صاحبی کے بعد چونکہ اگلا درجہ ہوتا ہے اس صاحبی غوضی کا وہاں پہ غروب آفتاب سے پہر تک یہ ایک خاص ترطیب ہے ترطیب ہے جس طرح شام کے بعد رات اور رات کے بعد صبح اور صبح کے بعد دن اور دن کے بعد شام ایسا نہیں ہے کہ دن کے بعد فورا رات آوی ہو یا رات کے فورا بعد دن آ چکا ہو یا دن کے بعد صبح یعنی کہ دوبارہ واپس ہی ہوئی ہو ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا اور یہ خاص ایک ترقیب ہے ترطیب ہے اور ربط ہے اب ہم بات کرتے ہیں علاج معالجے کی صورت میں ہم کیا کریں گے یا رکھیے گا وہی ترقیب جو میں نے سابقہ آپ کو بتائی اس کو اپنے ملحوظے خاطر رکھنا ہے یہاں پہ دو چیزیں سمجھنا آپ کے لئے انتہائی بلکہ بہت زیادہ آپ کے لئے ضروری ہیں وہ میں نے یہاں پہ دستور علاج کے بارے میں بتایا اور حصول علاج کے بارے میں بتایا یعنی کہ عارضی علاج اور مستقل علاج اب بعض دفعہ آپ نے عارض علاج کرنا ہوتا ہے اور بعض ہم اس کے علاج کی طرف آنا ہوتا ہے چلیں اس کو سمجھنے کوش کرتے ہیں مشینی تحریک میں پرشلی تحریک دینی ہوتی ہے اور کیمی تحریک میں اگلی تحریک دینی ہوتی ہے ایک بات یہاں پہ واضح رہے مشینی هو خواہ کیمی ہو آپ نے اگلی تحریک دینی ہوتی ہے یعنی کہ سابق نصر علاج کو آپ نے عزلاتی صاحبی عزلاتی صاحبی میں آپ میں عزلاتی گودی یا سمجھئے گا یہاں پہ جب مشینی تحریک خطرناک حال تک تیار کر چکی ہو یا رکھی گا جب بھی مشینی تحریک اپنی انتہاک پہنچتی ہے تو مریض کی جان جانا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ وقتی طور پر مکیمی تحریک دیتے ہیں اور بعض دب آپ پچھلی تحریک کی طرف یعنی کہ اس کے ذرا ہٹ کے پچھلی تحریکی باری نبس دے دیتے ہیں مثال کے طور پر عزلاتی گودی تحریک ہوتی ہے جس میں مریض کا بہت دا خون آ رہا ہے وہ نقصیے کی صورت میں ہو سکتا ہے یا خواتین کو جو مسائل ہیں ان میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا پھر بواسیرے خون ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے عزلاتی گودی میں گرم کشک دوا یا گرم تار دوا دینے کی بجائے فوراں ٹانکے کے طور پر یعنی کہ آپ کہہ لیں آرزی علاج یعنی کہ دستور علاج کا سہاری نہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی حابس دوا وہ پھٹکڑی ہو سکتی ہے کوئی بھی حابس دوا مائی ماجو کہر باسمی ہو سکتا ہے انجبان دے سکتے ہیں اسے یا رکھی گا جو بہت آپ کے لیے اہم ہے اب اگر یہ چیز آپ دیتے ہیں تو یہ مت سمجھ لیجی گا کہ یہ علاج مکمل ہو گیا کیونکہ سابر صاحب نے بیان کیا ہے آپ دوبارہ اس تحریک کو مکمل کریں یعنی کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ خون رک گیا ہے مریض بلکل شفاہ یاب ہو گیا ہے یا رکھی کہ وہ مرض دوبارہ اوت کرے گا جب اس کو قوت وہ ملے گی اور وہ انتہائی خطرناک پہلے صدا خطرناک ہوگا اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کسی آپ نے نقصیر کا علاج کیا وہ بعض دفعہ بواسی کی طرف یا کسی اور گمگیر بیماری کی طرف جو ہے وہ علامہ جو ہے وہ جا سکتی ہے تو لہٰذا وہ دوبارہ جب وہ خون رک گیا ہو تو آپ حسول علاج کی طرف آئے یعنی کہ وہ ہی کہ آپ نے اس کو یعنی کہ جو جلاتی قدی ہے تو اپنے قدی صاحبی سے حسابی قدی کی طرف لے کے جانا ہے اس طرح باقی تحریکوں بھی ایسا کرنا ہے یہاں پہ بعض دفعہ کتابوں میں بھی ایسا لکھا گیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو نسکہ جات ہیں وہ حابست ویاد دی آتی ہیں خون کے یعنی کہ مشینی تحریک میں اور وہاں پہ بعد یہ واضح نہیں کی ہوتی کہ آپ نے پھر حسول علاج کی طرف آنا ہے یہ واحد صابر صاحب نے اس ترطیب کو بتایا ہے باقی کسی نے خاص بات اس بارے میں نہیں کی جو میں نے صاحب کا کتاب میں پڑھا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی خاص ترطیب ہے ایک ترطیب ہے یعنی کہ جو صابر صاحب نے جو تحریک ایک قانون ایک پرنسپل اور ایک نظیہ مفرازہ دیا ہے وہ بیسیکلی یہ نیا قانون نہیں ہے آپ صاحب کا کتابوں کی ور گردانی کریں گے تو آپ کو چیز اندر آئے گی اس میں صابر صاحب نے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی بلکہ جو پہلے بیان کیا گیا تھا یعنی کہ آرو ویدک تیکہ علاج اور یونانی طریقہ علاج یا قدرت طریقہ علاج بھی کہہ سکتے ہیں یا اسلامی طریقہ علاج بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ترطیب وہی ہے یہ ہٹ کر ایک نئی چیز نہیں ہے صرف صابر صاحب نے ایک ترمز دے کر اصلاحات بیان کر کے چیزوں وہ آسان کرتے ہوئے یہ قانون پیس کیا ہے بعض کے نزدیکی ایک نئی تحقیق ہے جو کہ اس لئے قانون کی تخریم کرتی ہے نہیں نہیں بلکہ یہ تجدید عطیب اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے ایک نئے انداز سے بیان کیا ہے اور جو قانون جو قوانین جو پہلے تھے وہ جو اپنی چیزوں سے اپنی اصلیت سے ہٹ رہے تھے صابر صاحب نے اس کو ترطیب دی ہے یہ یہ ترطیب جو ہے ایک آسان ہے مشکل نہیں ہے اب یہاں پہ جو میرے چیزیں بیان کی ہے یہاں پہ جو سمجھنے والی اس کے بعد اب کیمی تحریک کو آپ کے پتہ ہوگا کیمی تحریک جو ہوتی ہے وہ دو چار چھے یعنی کوئی جفت ادات ہوں گے اس کو آپ جفت تحریکی بھی کہہ سکتے ہیں کیمی تحریکی بھی کہہ سکتے ہیں خونی تحریکی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں گود جعبہ کا فیل تیز ہوتا ہے اس طرح مشکل میں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے یہ ایک ازوی تحریک ہوتی ہے جسے میں آزا جو ہیں یعنی گود ناکلہ کا فیل تیز ہوتا ہے آپ نے جب گود ناکلہ کا فیل تیز ہوتا ہے آپ نے گود ناکلہ کا فیل تیز کرنا ہوتا ہے گود جازبہ میں جب تحریک بگڑتی ہے تو جو فاصم واد رک رہا ہوتا ہے باڈی میں زیادہ جو آج مریض پرانے مضمون آتے ہیں وہ جو گود جازبہ تحریک والے ہوتے ہیں آپ نے مشینی تحریک کرنا ہوتا ہے جس کو یہ چیز کی سمجھ آیا تھی اس کے لئے علاج کرنا بہت زیادہ آسان ہوئی آتا ہے اور اس فطرت کے اس قانون کی پیر بھی کرتے ہوئے جو کہ قریب قریب شفا جو کہ مالک نے ہی دینی ہوتی ہے لیکن وہ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ اس میں خاص ترکی ترتیب سے ہوگا بے ڈنگم اور بے ٹکی جو ہے یہ ترتیب نہیں ہوگی بلکہ خاص ایک ترتیب ہوگی امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بڑی مفیق ثابت ہوئی ہوگی اگر یہاں پہ کوئی کمی رہ گئی ہو یا سمجھنے میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو مزید آپ کمنٹس کے صورت میں پوچھ سکتے ہیں اگر جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں اور اگر بہت اچھی لگی ہو تو آپ کی جو متعلقہ جو سیڈنس ہیں جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ہم بہت سارا خیار کیا اسلام علیکم